بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین مقدوم جوید حاشمی صاحب نے اپنی کتاب ہاں میں باغی ہوں میں قصبہ مقدوم رشید کے بارے میں بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے اور یہ بھی لکھا ہے کہ انہیں اپنے دادا کا تاریخی دیرہ کیوں بیچنا پڑا میں آپ کو ان کی تحریر سناتا ہوں تحریر سنانے سے پہلے میں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ میرا کسی سیاسی مذہبی یا لسانی جماعت سے کوئی تعلق نہیں میں تاریخ کا ایک طالب علم ہوں دوران مطالعہ جو بات مجھے اچھی لگتی ہے وہ میں آپ دوستوں تک بھی پہنچا دیتا ہوں جعوید حاشمی صاحب لکھتے ہیں میں ملتان سے بارہ کلومیٹر مشرق کی طرف ملتان دیلی روڈ پر واقع قصبہ مقدوم رشید میں جولائی 1949 میں پیدا ہوا یہ قصبہ تقریباً ایک ہزار سال قبل ہمارے جد امجد حضرت مقدوم عبد الرشید حکانی رحمت اللہ علیہ نے عباد کیا اور انہی کے نام سے معنون ہو گیا مقدوم رشید پاکستان کے عام قسموں جیسا ہے یہاں کوئی بڑا جاگیردار ہے اور نہ کوئی سردار صلاحیت اور قابلیت ہی کی بنیاد پر یہاں کوئی مطبع ٹھہرتا ہے موج سمیت وہ کسی کے منصب سے معروب نہیں ہوتے بلکہ موہ پر سخت بات کرنے والے کی یہاں زیادہ عزت ہے اس کے باوجود فیوڈل ذہنیت کی چھاپ معاشرتی زندگی میں موجود ہے ہزار سال پہلے قیم ہونے والے اس قصبے میں شاید ہی کوئی قتل ہوا ہو یا طلاق دی گئی ہو اس کی گلیاں تنگ اور میلی ہیں مگر لوگ فراخدل اور اجلے ہیں گھروں تک پیدل چال کر جانا پڑتے ہیں میرے آبائی گھر کے دروازے تک نہ پہلے پختہ سرک تھی اور نہ میں نے بنوائی چنانچہ میں اب بھی پیدل چال کر گھر جاتا ہوں اس قصبے کے پانچ میل شمال میں بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ کی جائے پیدعش ہے اور ان کے والد کا مدفن بھی نو میل کے فاصلے پر مشرق میں مقدوم جہانیا جہان کشت رحمت اللہ کے نام پر جہانیا شہر آباد ہے جو میرا حلقہ انتخاب ہے جنوب مغرب میں دس میل دور پر حضرت سخی سرور رحمت اللہ کی جائے پیدعش ہے اور ان کے والد کا مدفن بھی مغرب میں نو میل کے فاصلے پر ملتان شہر ہے جسے مدینہ تو علیاء کہتے ہیں ملتان قبلہ اس تاریخ کا شہر ہے یہ صدیوں تک موجودہ پاکستان یعنی وادی سندھ کا دار الحکومت رہا اور ہندووں اور مسلمانوں کا مقدس مقام بھی مخدوم علی حجویلی المعروف داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ نے اپنے کتاب کشف الماجوب میں لکھا ہے میں لاہور میں رہتا ہوں یہ شہر ملتان کے مضافات میں ہے اسی علاقے میں گزشتہ ایک ہزار سال کے دوران عدب اور شہری اپنے عروج کو پہنچے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے کلام کو تو گروہ نانک نے سکھوں کی مقدس کتاب گرانٹ صاحب کا حصہ بنایا ہے حضرت بلے شاہ کا تعلق بھی اس شریف سے رہا ہے اس شریف جو میرے گھر سے پچاس میل کے فاصلے پر ہے حضرت سلطان بہو میرے گاؤں سے پچاس میل شمال میں مارفت کا درس دیتے رہے پیر وارث شاہ نے ہیر وارث شاہ ملکہ ہانس میں بیٹھ کر لکھی جو میرے گاؤں سے مشرق میں ستر میل دور ہے تقریباً ڈیر سو سال پہلے خاجہ فرید رحمت اللہ علیہ اسی نوا میں پیدا ہوئے میں متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں ذریعہ آمدنی کا دار و مدار فصل کے اچھا ہونے پر منصر تھا اگر فصل اچھی ہو جاتی تو ہمارے رہنسین شادی غمی میں امیرانہ جھلک آ جاتی مزید جیداد بھی خرید لی جاتی فصل خراب ہو جاتی تو مزاد ٹھکانے آ جاتے 1966 کے بعد ہماری آٹھ فصلیں لگتار خراب ہوتی رہیں مگر اس کے باوجود گھار دیرے کا نظام میری تعلیم اور کالیج یونیورسٹی کی انتخابی سیاست متاثر نہ ہوئی ایسے موقعوں پر جیداد بیچنے کی بجائے گھار کی اضافی چیزوں کو فروخت کر کے کام چلایا جاتا سب سے پہلی قربانی میری والدہ پیش کرتی وہ غریبوں بیواؤں کی مدد روکنے کی بجائے اپنے زیورات کی قربانی دے دیتی وہ نکہ داور فصل کے آنے کا انتظار نہیں کرتی تھی میرے والد محترم نے مشکترین حالات میں میری والدہ کو غریبوں کی مدد سے کبھی نہیں روکا ہمارے اخراجات پر پابندی لگا دیتے ساری زندگی غربت اور عمالت کے درمیان پکڈنڈی پر سفر کرتے گدری جب میں الیکشن لڑتا ہوں تو عموماً ذرے زمانت کے پیسے نہیں ہوتے اور جیل جاتا ہوں تو قانونی جنگ کا بوجھ سر پہ ہوتا ہے تاہم وسائل کی کمی نے مجھے کبھی محرومی کا احساس نہیں دلایا میں بہت خوش قسمت ہوں میرے دوستوں اور رشتہ داروں کو میری حالت کا علم ہے اس لئے ہر مشکل وقت میں وہ اپنے وسائل قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے اسی بنا پر میں خود کو بڑا سرمایہ دار سمجھتا ہوں مجھے یقین ہے کہ اگر جہاز خریدنے کی ضرورت ہو تو میرے احباب ایک دن میں سرمایہ فرام کرنے کے لئے اپنا سب کچھ دوپر لگا دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں بری بری ملے لگاتا یا جہازیں بناتا تو اپنے سوچ کے مطابق سیاست نہ کر سکتا سرمایہ کی کمی میرے لئے سرمایہ کا کام کرتے رہی میں دادا کے بنائے ہوئے وسیع وریز گھر میں پیدا ہوا جسے گھر والے وڈا گھر کے نام سے پکارتے ہیں گاؤں کی زندگی میں میں خود کو ایک رائل فیملی کا رکن سمجھتا تھا کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی والد محترم میرے دادا اور پردادا نے جہدادیں خریدیں میں پہلا شخص ہوں جس نے صدیوں پہلے خریدی گئی جہدادیں بیج کر سیاست کی حتیٰ کہ اپنے دادا کا تاریخی ڈیرہ بھی بیج دیا اور یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے بعض دوستوں اور خاندان کے خیرخواہوں کو گہرا صدمہ ہوا ناظرین میں ہوں عبدالغفور رحمانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ویدر رحمانی آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں شکریہ